اسلام علیکم تو بھائی آج کا پروڈکٹ ہر دل حزیز مائلے جسے سب جانتے ہیں اس کے بارے میں وضعانے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی جو بندہ بڑھ بڑھنے والا ہے کراچی یا پورے پاکستان میں دنیا میں ہی مشہور ہے یہ تو ایسے ہمارے ہاں کوئی زیادہ ہی ہے بھائی تو سب اسے جانتے ہیں جو اچھے بریڈر ہیں سب کے سب اس کو یوز کرتے ہیں جو بندے کمرے میں اپنے بڑھ لگائے ہوئے ہیں یعنی جن کے شیڈ کوئی چت پہ یا اوپن ایریہ میں جہاں پہ دھوپ نہیں آتی وہاں کے لیے یہ مائلے ایک سی ہے پلس دی تری والے استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہے اتنا مشہور ہے کہ بھائی میں جب خریدنے جاتا ہوں ایک بندہ تھا میرے ساتھ میں ایک دفعہ کڑا ہوا تھا بچارہ جب میں نے اس کی ڈیمانڈ کی جب میں مانگنے لگا مجھے بھی یہ چاہے تھا میں بھول گیا ہوں سارا سامن میں نے خرید ہے یہ بھول گیا اس کے بغت تو بھائی ہمارے بڑھ تو چلی نہیں سکتے اتنا لوگ اس کے پر وہ ہیں کہ بھائی یہ اتنی ضروری چیز ہے کچھ بھی ڈو نہ دو یہ تو لازمی ہے بھائی تو چلے بھائی یہ ہے مائلیک سی ہے پلس دی تری اچھا اس میں بہت سارے پروڈٹ آتے ہیں مائلیک اسپیشلی مشہور ہے لوگ اس کو کیلشیم بولتے ہیں کیا جاتا ہے اب کیلشیم سی ہے کیلشیم تو ہے لیکن پلس دی تری میں دی تری پہ بنا رہا ہوں اس میں اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ کیلشیم پلس کچھ اور چیز کے لیے ہیں صحیح ہے اس میں صرف سی ہے والا بھی ملے گا صرف کیلشیم والا ملے گا دی تری والا وہ تو بہت خاصی شاید طورہ سستہ ہو جنہی باتا وہ میں نیسیوز نہیں کیوں کیونکہ میرے انڈور برڈ ہیں صحیح ہے انڈور میرا شیڈ بنا ہوا ہے کمرے کے اندر جہاں دھوپ نہیں آتی تو مجھے دی تری والا ہی چاہیے ہوتا ہے تو میں یہ ہی یوز کرتا ہوں جو کہ بیسٹ ہے صحیح ہے اس میں بھئی زیادہ کچھ نہیں ہے میں یہ چیز آپ کو بتا دوں یہ بھی ملٹی ویٹامین نہیں ہے یہ بیسکلی صرف آپ کا کیلشیم کو کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس میں ہے آپ کا دی تری ہے اور پلس زنک اس کے اندر صحیح ہے یہ تین چیزوں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اس کے اندر صرف تین چیزیں ہیں اس میں زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ خود بھی جانتے ہو اچھی طرح سے چلیں جی یہ اس میں اب میں کیا بتاؤں ہمیں کچھ ہے نہیں بتانے کو اس میں ڈسکلیپشن میں آپ خود بھی پڑ سکتے ہیں میں ضرورت ہی نہیں یہ بتانے کی اس میں آپ کو یہی بتا دوں گا کہ یہ اس کے کمپوزیشن کیا ہے کلیشم کس کام آتا ہے دیتری کس کام آتا ہے اور زنگ کس کام آتا ہے صحیحے سب ویسے آپ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں سب استعمال بھی کرتے ہیں صحیحے تو سب میں اس کے کی فیچر جیسے کی فیچر ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو باقی دسکرپشن تو چھوڑی دو سب استعمال کر رہے ہیں کی فیچر میں یہی ہے میرے بھائی وہی تین چیزوں کے بارے میں لکھا ہے پرندوں میں کلیشم کی کمی کو پورا کرتا ہے کمرے میں یا ایسے شیڈ جہاں سویج کی گوشنی نہ آتی ہو ایسے پرندوں کی ویٹامین ڈیتری کی کمی کو پورا کرتا ہے پرندوں میں قوت مدافعات کو بڑھاتی ہے قوت مدافعات کون سی آئے آپ کا امیون سسٹم اس کو کہتے ہیں یعنی کہ کسی بیماری میں ہمارے اندر ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جو بیماری سے لڑتا ہے صحیح ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے صرف بوسٹ کس وجہ سے کرتا ہے جسے ان کی وجہ سے کرتا ہے ویٹامین ڈیتری کی ویسے نہیں کرتا کلیشم اچھا وہی چیز پہلے بھی میں ویڈیو میں ڈسکس کر کے بتا چکا کہ ہم انسان مٹی کے پتلے ہیں یہ سالے ہیں پرندے جو ہے کلیشم کے پتلے ہیں سمجھے اب یہ ذہن میں رکھنا ان کو کتنا کلیشم چاہیے ان کو بہت کلیشم چاہیے صحیح ہے تو ان کو کلیشم کی بزرہ ضرورت ہے اور کلیشم کو ابزورف کرنے کے لیے ڈیتری ضروری ہے اگر ڈیتری یعنی کہ دوپ ان کو نہ پڑے کلیشم اب کھلا رہے ہو تو وہ جو کلیشم ہے وہ صرف کھائیں گے اور پیس نکال لیں گے وہ کسی کام کرنی ہوگا صحیح ہے ان کو جذب نہیں ہوگا اس میں تو اس کا جو ہے نا اس کو ابزورف کرنے کے لیے ان کو لازمی ہے کہ سورج کی روشنی ہو اگر سورج کی روشنی نہیں تو ویٹیمن ڈیتری وہ آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا وہ دینا پڑے گا کبھی وہ کیلشم جب جتنا بھی آپ کھلا رہے ہو وہ اس کو ابزورف کر سکیں گے اس کے علاوہ سنگ اس کے اندر موجود ہے سنگ آپ کو میں نے بتایا امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے امیون سسٹم کیا ہوتا ہے امیون سسٹم بیماری کے ٹائم پر کام آتا ہے یہ ایک قسم کا ڈیفرنس سسٹم ہے جیسے پاکستان کی آرمی ہے نیوی ہے یہ ہمارے ڈیفرنس ہے تو امیون سسٹم ہر آدمی یا ہر آدمی کے کوئی بھی جاندار ہو بھائی اس کے اندر امیون سسٹم موجود ہے اس کو یہ بوسٹ دیتا ہے سمجھ لیں یہ کوئی انٹی بائیوٹک نہیں ہے یہ کوئی انٹی بیکٹیریل نہیں ہے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیماری میں آپ سوچے کے میں یہ پلا دوں گا بھائی اور ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں یہ بوسٹ دے گا لیکن آپ کو جو بیماری ہوگی بیکٹیریل کی ویسے وائرس کی ویسے وہ آپ کو دوائی لازمی دیں گی یا سکتا ہے مشہور دوائی میں بھی بول دے گا کولیسول اس پر ویڈیو بناوں گا میں انشاءاللہ سید و جناب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ تین چیزیں ہیں اچھا پلانے کا سوری ایک ضروری چیز ہے اس کے پلانے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا ایک لیٹر میں اس میں 1.0 لکھا ہوا ہے ملی لیٹر دینا ہے کیا دینا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے میں نے بہت سرچ کیا نہیں ملا مجھے اس وجہ سے میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم یوز کرتے ہیں صحیح ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے برز کو دیتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں ایک لیٹر میں پانچ ملی لیٹر کے حساب سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہفتے میں دو دن یہ بھی میں بتا دوں ہفتے میں دو دن ایک لیٹر میں پانچ ملی لیٹر ہفتے میں دو دن ہم یہ یوز کراتے ہیں اور یہ مت سمجھنا کہ آپ یہ کیشم دے رہو بس کیلشیم ختم دوسرا کیلشیم نہیں دینا لیکن آپ کو دوسرا کیلشیم کا سورس لازمی دینا ہے خالی مائلک کے سورس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے صحیح ہے اس کے دعویٰ جیسے کہ ہم لوگ نورملی دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیلشیم بلوگ ہو گیا وہ جو سمندری جاگ کٹل بولن فش کٹل فش بون کیا کہتے ہیں وہ سمندری جاگ وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ چیزیں لازم آپ کو دینی ہے ایکسٹر کیلشیم 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 دیلی چاہیے یہ آپ ڈیلی نہیں پلا سکتے صحیح ہے کیونکہ آپ کو بارے میں بھی نہیں آئے گا میرا بھائی صدی بات ہے یہ مہنگ ہے اور دوسری بار پوٹامین ڈیتری ہے اس کے دوسرا بھی مل جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈیلی اس کو نہیں پلا سکتے آپ کو نیچرل سورس چاہیے کیونکہ یہ کیمیکلک سورس ہے تو آپ کو نیچرل سورس سے چو کیلشیم ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا جس میں کیلشیم بلوک ہو گیا جس میں وہ سمندری جاگ ہو گیا اچھا میں اب ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ میں کیسے دیتا ہوں گا اپنا طریقہ بتا دوں میرے شیڈ میں آپ کو دیکھو گے میرے کیجز میں کہیں پہ بھی آپ کو کیلشیم بلوک یا وہ کھٹل بون کھٹل فش بون تو ہے سمندری جاگ وہ آپ کو نہیں ملے گا میں نہیں ڈالتا ہوں کیوں بھلیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ بھی لگاتے ہوگے اگر پالتے ہو تو جو بلوک لگاؤ گے وہ سائر ہے اچھی کوالڈی کا لاؤ گے مہنگئی ہوگا لگاؤ گے وہ ان کے پیڑ میں نہیں جاتا میرے بھائی آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کا ٹرے بھرا ہوا ہوگا وہ اس میں سے تقریباً آپ کا 95% تو وہ گرا دیتے ہیں کتر کتر کے کھیل کھیل دے اس کے ساتھ ان کو مزا آتا ہے اس کو کھٹنے میں انجھے جو 5% ہے وہ ہی اس کے موں میں جاتا ہے بھائی سارا آپ کا ضائع ہوتا پیسہ ہے بھائی ضائع ہوتا ہے میں یہ کرتا ہوں میں وہ سمجھ جاگ ساتھ میں آپ کا یہ جو بلوک ہے میں بلوک خرید کے لاتا ہوں جاگ بھی لے کے آتا ہوں وہ جو پہاڑی نمک ہے وہ بھی لاتا ہوں اس کے علاوہ جو آپ کا اور بھی دو چار چیزیں ہیں وہ بھی لے کے تو اس میں پوری ویڈیو بنا لوں گا میں کیا کیا چیزیں لاتا ہوں بناتا ہوں اس کو ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ چیزیں ڈالنے کی آپ کا وہ اچھی خوالٹی کا اگر آپ وہ گیشن بلوک لے کے آ رہاں گیشن بلوک کے اندر اکثر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ جو بنا کے بیچتے ہیں کوئی صحیح بندہ بیچ رہا ہو وہ اس سے آپ لے لو اس میں سارا کچھ موجود اس کو لیکن آپ کوٹ لو لگاوں مات بھائی اس کو کوٹ کے اس کا پاورڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لو اس کے اندر ایکسٹرا بھی آپ ڈال سکتے ہو جیسا کہ میں یہ جو سمندری جا گیا اس کو بھی کوٹ کے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں صحیح یہ پاورڈر بنا لیا اور ساتھ میں انڈے کے چھلکے وغیرہ جو گھر میں جو انڈے بھگاتے ہیں ہمارے ہاں وہ چھلکے جمع کر لیتا ہوں صحیح ان کو باہر کے ساف کر کے سکا کے ان بھی پاورڈر بنا کے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کو میکس کر لیتا ہوں اور ساتھ میں وہ آپ کا کیا کہتا ہے وہ جو کھیڑے نہیں ملتے اچ کل وہ اور ساتھ میں نے کہا 105mm بنیاں جو ہوں ڈڈوں MINTU tenía 10- octada کوٹ کے بھی میں پاورڈر بنا کے وغیرہ کر لیتا ہوں کیونکہ میں behö preserve dano جاوا کو بھی کھلاتا ہوں لو法 برڈ کو بھی کھلاتا ہوں تو اس لئے مجھے یہ کیڑے بھی ڈالنے اگرائی ہے وہ بھی ڈال دیکھ مبال لیکم چھوٹ اپنا کرلے ڈال دیتا ہوں فودمن کو کھلا دیتا ہوں ڈالتا ویسے نہیں ہوں ویسے ضائع ہوتا ہے میرے بھائی اس طرح دو گے تو ان کے پیٹ میں بھی جائے گا صحیح ہے تو انہوں نے آپ کو طریقہ بھی بدا دیا کہ کس طرح سے دینا ہے ایکسٹر کس طرح سے دینا ہے اس کا بھی ایک آئیڈیا آپ کو مل گیا ٹھیک ہے میرے بھائی اللہ حافظ نیکس ویڈیو انشاءاللہ